یقین کریں سر میرا یہ یہ پکڑ کے نہ بازو پکڑ کے میں یہاں پہ دکھا نہیں سکتی ہوں شرم آتی ہے تو وہ کھسیڑ کے مجھے اندر لے گیا یا سیچوں کے کمرے میں اور ان نے آف کر کے کامرے ہمیں مارنا شروع کر دیا زیادہ چی میرا طالب پی ٹی آئی سے رمیشہ رہے گا میری ماں جب نکلی اس کو بھی دھکے دیئے بچی کے موہ پہ تھپڑ مارا وہ بیوش ہو اس بندے نے یہ گربان پکڑ کے نا میری پین کا اچھا خاتون کا گربان پکڑ کے اسے تھپڑ با رہا اور اس کا یہاں پہ نشان اس میں صرف میں یہ نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے باتے اس میں جماعتی اسلامی اور نون لکھ کے بھی بندے تھے خواتین کے اوپر جو ہے وہ روڈ کے اوپر وحشیانہ تشدد کرنا یہ انتہائی شرم ناک عمل ہے شرم ناک ہے کیوں گے اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ تو بڑے دعویدار بنتے ہیں کہ ہم نے پنجاب فلیس کو بڑا دسپلن فورس بنا دیا ہے میرے ڈی ایس پی کے پاؤں پکڑے میرے باپ کو چھوڑتے اسے حوالات میں نہ ڈال وہ بڑا ہے وہ اس کو چوگر ہے وہ نہیں چل سکتا اسے نہ مار اور ایک پلسیانی مجھ سے یہ وہ رہی ہے کہ تمہارے دو سو یار باہر آیا تمہاری مدد کے لیے یہ الفاظ ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بات دیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو بتائیں اس وقت موجود ہیں اسلام آسٹوڈیو میں اور ہمارے پرگرام میں شریک ہونے والی مہمان شخصیت تطارف کرواتے چلیں آپ کو بتائیں کہ مری سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پرگرام میں شامل ہوئی ہیں مری سے ایکس پریزیڈنٹ ہے مردہ خان طائبہ اور یہ سابقہ پریزیڈنٹ رہی ہے پی ٹی آئی کی اور اب جی انہوں نے موجودہ پی پی سکس اور این اے فیفٹی ون سے جو ہے وہ کاغذات نمزد کی جمع کرائے تھے ٹکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پی پی سکس اور این اے فیفٹی ون سے جو انہوں نے کاغذات جمع کرائے تھے پی ٹی آئی کے امیدوار برائے ایم پی اے کے لیے تو ان کو جو ہے وہ ٹکٹ یہاں سے نہیں ملا ہے اور آج ان کو اس پرگرام میں بلانے کا مقصد گزشتہ روز جو ہے وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس میں بردہ خان اور ان کی ہمشیرہ پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے تشدد کیا جا رہا تھا ان کے اوپر جو ہے وہ بہترین قسم کا جو ہے وہ ٹوچر رینے کیا گیا اور یعنی کہ سنگین نویت کے ارضامات ان کے جو ہے وہ جو پنجاب پولیس ہے راولی پنڈی کی پولیس ان کے جو ہے وہ سنگین نویت کے الزام بردہ خان نے جو ہے وہ آئد کیے ہیں انہوں نے کہا کہ تھانہ سادکاباد کی حدود میں ان پر جو ہے وہ فیملی ان کی جو فیملی تھی جو کہ وہاں پر بیکری کا جو سمان ہے وہ پرچیز کر رہی تھے تو ان پر جی راول پنڈی پولیس کا تھانہ سادکاباد کی حدود میں تشدد کیا گیا اور انہیں جو ہے وہ حراسہ کیا گیا ان کی گاڑی جو ہے وہ تھانے کے اندر بند کر لی گئی ہے بداؤٹ ریزن اور موبائل بردہ خان کا دعویٰ ہے ان کے موبائل جو ہے وہ چھین لیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے موبائل توڑ دیے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ وحشیانہ تشدد کا انہیں جو ہے وہ بردہ خان کو نشانہ بنایا گیا ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل ہوئی ہیں بردہ خان جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں مری سٹی سے بردہ خان کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی جی سر کو شکریہ آپ کا بتائیے گا یہ جو الزامات ہیں آپ کے کہ آپ پر تھانہ ساتھ کابات کی حدود میں پولیس نے تشدد کیا ایکچل یہ معاملہ ہوا کیا تھا تفصیلات بتائیے گا انیس کو ہم کہتے جمرات کے دن کیک لیں گے کیک سنڈ پیکری ہے ساتھ کابات میں میری بہن کی بیٹی کی سالگیرہ تھی پہلی سالگیرہ تھی اس کی زندگی کی جو اتنی منوس پلچیوں نے تھانے میں بچاری بچی کی سالگیرہ گزری ہے تو ہم کیک لینے کی تھی باہر گاڑی کھڑے کی تھی ہم نے نا ابو نے گاڑی کھڑے کی تھی اس میں ابو امی اور بچی موجود تھے ہم کیک کا آرڈر دینے اندر کیا ہے تو پولیس والے آئے انہوں نے کہا گاڑی سائٹ پر کر لو پنجاب پولیس لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں ٹریفک جو ہوتے ہیں وہ پولیس میں کہا نہیں پنجاب پولیس جن کو آرڈر بھی نہیں ہوتا کہ ان کو نہیں آرڈر ہوتا کہ آپ سائٹ کریں یا ادھر کریں لیکن جو دوسری ہوتے ہیں ٹریفک پولیس وہ ان کا وطف تو اٹھا کے لے جاتے ہیں گاڑی وہ کریں بھی تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں ان کا کوئی ریس میں وہ نہیں ہوتا ان نے کہا گاڑی سائٹ پر کرنا ہے لیکن انفرنیٹی ہمارا جو گھرڈی کا ٹائر تھانا وہ خراب ہو گیا تھا ان نے کہا سر بات ایسی ہے بونہ کا سر بات یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا سائٹ پر ساتھ کا بات جو روڈ ہے جو کھناپول کو بھی لگتی یہ بہت 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 بڑی روڈ ہے تو اتنی گلینی ہے کہ اس کا ڈالہ گزر نہیں سکے گا اتنی گلینی تھی کہ ایک ہی گاڑی گزر سکے گی وہ بہت بڑی روڈ ہے انہیں ابو کو کہ سب انہوں کا نہیں گزر سکتی تو اس نے ڈرائیور جو تھا اس نے ابو کو تھپڑ مارا پہلے گالیاں دی ابو نے آگے سے گالی دی تو ابو کو ابو کو موہ پر جو تھپڑ مارا تو ان کی گلاسز روڑ گی اور وہ سٹک لیتے ہیں وہ سیمٹی فور سال کا بندہ ہے ٹھیک ہے میرے ابو سیمٹی فور سال کے ہیں وہ سٹک لے کے چلتے ہیں اس کی سٹک کھینج کر تین پیس کر دیے اور میری ماں جب نکلی اس کو بھی دھکے دیے بچی جو ہے اس کو مارا میں آپ کو بھیجوں کی تصویریں آپ کو دکھاو تیتی ہیں بچی کے موہ پر تھپڑ مارا وہ بیوش ہوگی جی جی وہ موجود تھی نا بچاری تو وہ ہم مجھے پائر نکلے ہمیں نہیں پتہ کس کی لڑائی عورتی ہم نے کہا پتہ نہیں میرے بھی بہن میں مشنام ہے انکہ اس سے کہا میں بھی ہر پائر کوئی لڑائی مجھے لگتا ہے کوئی ابو کا تو نہیں کوئی مسئلہ کھول گیا رہ دیکھ کر آتے ہیں ہم بائر نکلے ہیں تو آگے سے سر وہ میری ابو کو مارتے ہیں میرے حال سے آپ بھی ایک زیادہ سے بات ہے بیٹے ہیں آپ کے باپ کو کوئی بھی ہاتھ اٹھائے گا تو میرے حال سے آپ کنٹرول نہیں کریں گے ہم ایک عورت ہے عورت میرے بہن میں نے پھر بچی بچاری بھی ہوشتی اس کو میں ذرا ہووکاری تھی ہلاری تھی وہ آگے جا کر بچی میں نے پکڑی امی سے آگے جا کر میوی نے پولیس والے سے کہا کہ تو نے میرے باپ کو کیوں مارا تو ہوتا کون ہے میرے باپ کو مارنے جو الفاظ اس نے بولے آگے سے اس بندے نے یہ گربان پکڑ کے میری بھیان کا تھپڑ مارا اس کے موہ پہ خاتون کا گربان پکڑ کے اس کے تھپڑ مارا اور اس کے یہاں پہ نشان اس کے پاس اس نے اس کے گربان سے ایک خاصل گاڑی چلا رہا ہے اور ساسا گربان پکڑ کے مارا جا رہا ہے یعنی کس کو مارا جا رہا ہے باجی کو عورت کو مارا اور گاڑے سے چلا دی نا تاکہ اس کے ٹائز کے پاؤنچ اور ٹوڑ جائے نا میری بہین کے اس وقت وہاں پہ مجود لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے سب لوگوں نے مل کے روڈ بلوک کی میں نے نہیں بلوک کی انہیں کہا کہ آج اس بیٹی پہ روگا ایک عورت پہ کل ہمارے گار کی بیٹیاں آئے بیٹی ہیں ہاں پہ بھی پولیس والے کر دیں گے سب نے مل کے روڈ بلوک کر دی اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہمیشہ رہے گا اس میں صرف میں یہ نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کے وہ تھے اس میں جماعتی اسلامی اور نون لکھ کے بھی بندے تھے کارکونات جی نے روڈ بلوک کیا تھا کیونکہ خواتین کی اوپر جو ہے وہ روڈ کے اوپر وحشیانہ تشدد کرنا یہ انتہائی شرمناک عمل ہے شرمناک ہے کیونکہ اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ تو بڑے دعویدار بنتے ہیں کہ ہم نے پنجاب پولیس کو بڑا ڈسٹیپلن فورس بنا دیا ہے ہم نے پنجاب پولیس کو اسٹیبلش کر دیا ہے ہم نے اربوں روپے کا جو اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کر دیا ہے تھانوں کو ہم نے فائف سٹار ہوتل بنا دیا ہے تو یہ یہ ہو رہا ہے کیا آپ آپ کے ساتھ پھر آپ تھانے گئی تو آپ کے ساتھ کیا ہوا جی جی پھر ہم نے جب لاغ کر دی تو روڈ فہاں پر ایسے چو انوار آیا تھا ٹھیک ہے انوار انوار ساکھ جو ہیں وہ آئے ان نے کہا کہ ہم اس ٹرائیور کو مجھدل کر دیا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں میرے ابو نے کہا بیٹا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ پاکستان آپ یہ بات کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا یہ جو کہتے ہیں یہ باتی ہوتی ہیں تھوڑی تمیز بھی تو سکا دو تاکہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھائے جائے سمجھ رہے نا بات کو پیسے تو تم کر لیتے ہو تو تمیز بھی سکانے چاہیے عورتوں پر تو اسلام میں نہیں لکھا کہ عورت پر کوئی اونچی اواز پر باقی جائے تو غیر مرد ہاتھ اٹھانا یہ لکھا ہوئے اسلام میں یہ تو قرآن میں لکھا ہوئے یہ سب کچھ تو ہمیں نکاب لے جائے نا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم تھانا ساتھ کا بات چلے گی ہم نے یقین کر کے چلے گی ایفر ساتھ ہمارے بندے بھی تھے ٹھیک ہے ہم وہاں پر ہماری ایفر ہم نے لکھی ہم نے کہا تھوڑا ٹائم لے گئے سسٹم ڈانلوڈ ہو چکی ہوں تو وہاں سے ایک عورت ایک فل پلان ہوتا ہے ایک عورت آئی اس نے اسی وقت پا کہ میری فیملی ایشو ہے تو میں اپنا کیس کرنے آئی ہوں وہ عورت میرے پار باہر آگئی ہے تھانا ساتھ کے باہر کے تھوڑا جگہ نہیں ہوتی وہ باہر آئی کہتی فون دے دو میں کہتی فون دو میں کہ تم اپنا کیس کرانے ہے تو کیس کار اس نے اپنے کیس کے لئے آئی ہے میں خود اس بات پریشان ہوگی تھی کہ عورت مجھ سے کیوں فون مانگ رہی ہے تو اس نے یقین کرے سر میرا یہ پکڑ بازو پکڑ میں یہاں پر دکھا نہیں سکتی شرم آتی ہے تو وہ کھسیڑ کے مجھ اندر لے گیا اور ان نے آف کر کے کیمرے ہمیں مارنا شروع کر دیا اس میں ایسا جو میں نے ڈی ایس پی کے پاؤں پکڑے میرے باپ کو چھوڑتے اسے حوالات میں نہ ڈال وہ بھوٹا ہے وہ چوگر ہے وہ نہیں چل سکتا اسے نہ مار ڈی ایس پی کے میں نے پاؤں پکڑے مجھے مارنا مار لو حوالات میں جا کے مجھے جتنا مار نا مار لو میں آرت شدہ ہوں لیکن یہ بات کسی بھی اور غیر کی شاد شدہ ہوں یہ بہت لگتی ہے 200 یار آگئے بھائی کو انسان بات نہیں کر سکتا تو وہ کیا نام ہے یہ تھانہ سادکہ بات کی لیڈی پولیس حلقار نے کہا کہ 200 یار آپ کے باہر تھانے کے باہر کھڑے 200 یار آگئے آپ کو بچانے کے لئے سر وہ پات یوں ہی ہے اس کے پات کیمرہ آف کر کے جتنی میری امی کو مجھے ہم کہ یہ کہ رہے تھے کہ پولیس چھوڑ دے میری بہین کو نے لٹا کے مارا عورت نے مردوں نے مردوں نے مرد پولیس حلقار وہ لوئے کا مکہ جو ہوتا وہ مارا میں آپ دکھاتی تصویریں یہ اس کے نشان سارا یہ مرد پورے سوجیں ہیں یہ مجھے یہ مارا یہ دیکھ لیں آپ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ابھی اس وقت آپ کو کس جرم کے اندر جو ہے انہیں ایک مو جیسے نہیں ہوتا جیسے میں نے فلم دکھ ہی ہو جاتی میں کہتی انڈیا میں ہوتی ہوتی ہمارے یہ دیکھیں یہ ڈرامی اور فلم میں دکھائی ساتھ چھوٹا ہے انہیں مجھ سے کہا آپ گاڑی دیتے باہر ہم نے کھڑی 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 کہتے چوری ہوتی اندر آپ دیتے ہمیں نہیں پتا تھا چوری کے لئے بچی پانی دی دو اس میں دودھ پینا ہمارے تو کوئی بڑے ہیں بچی کے ساتھ کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا آپ جیل میں بند کر دیا گیا تھا اب لوگ کیسے بہر آئے ہیں زمانتیں کرا کے ہیں ابھی بھی ہماری زمانت ایک ایک ایف آئی لے کر یہاں پر آگیا تھانے میں پی ٹی آئی پر ڈال دیا نا کیسے پی ٹی آئی کا بنا دیا جماعت اسلام کے جو ایک سر ہیں امران شفی نام ہے وہ بہت نائس ہے میں وہاں پر کھڑے ہو کہ میرے وکیل نے کہا تھا جو میرا وکیل تھا بھاج بھاج نے نکرائی تھا وہاں دیکھ اور میری بھین نکرائی تھا تو انہیں کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا اور پولیسیوں نے بھی یہ کہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا میرا ہے جو میری کاغذات مجھے کاغذات کی وجہ سے بھی پریشر کیا جا رہے پی ٹی آئی کے کاغذات واپس لے لیں نہ تو پولیس والے ساب اسپی بیکٹر ہو رہے مجھے واپس لیں یہ موبائل ہے یہ مجھے ایک موبائل ہمیں دیا لکھا کہ میں پولیس والے جو موبائل سے چاہیئے تھا ہمارے گار میں موبائل دین میری فیملی لندن ہوتی ہے میری بھین کرنر ڈاکٹر رن کا میاں انہی نے وکیل کروایا تھا تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو جج ہیں یقین کریں انہیں بولا جب انہیں عمران شفیص آب جو ہے انہ بولا کہ پی ٹی آئی کی کارکون ہے بڑا اکٹیو کارکون ہے یہ وہ تو اس نے پروٹیس کیا یہ سارا جج نے آگے سے بولا اتنا اچھا بندہ ہے اس نے بولا یہ پی ٹی آئی کی ہو جو بھی ہو پروٹیس کرنے اس کا حق ہے اس میں اس کو مارنا مارا کیوں ہے یہ جج صاحب کے رمار جج صاحب نے بولا اور میں پولیس نے شہریوں کے تحفظ کرنا تھا شہریوں کے جان و حفاظت کرنی تھی اب سچویشن یہ ہے کہ عوام انہیں دیکھ خوف و حراس میں مبدلہ ہو جاتی ہے جمعہ کو رکھ ہے تو ہم گاڑی تو ہم باہر چاہتے تھا کوئی پولیس نظر آئے ہم کہتے ہم یہاں سے پیچھے کر لو ہم ہم ڈر ہو گیا ہم پولیس چوبے سے نفرت ہوگی ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ انسپیکٹر جنرل پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو دعویدار ہیں کہ ہم نے اپنی پولیس فورس کو پنجاب پولیس کی ہم نے کافی ایفرٹ کی ہیں اور پنجاب پولیس کو بہتر انداز میں عوام کے سامنے ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کوشہ ہیں دن رات کوشہ ہیں اپنے اکثر ویلاغز میں تو اس پر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آپ کے ساتھ کیونکہ گزری ہے تو آپ کیا کہیں گی اس پر میں یہ کہوں گی کہ پیسے بات نہیں چلتی ہے تو ان کو تمیز بھی سکھائے جائے اور اگر آپ تمیز کھاتے تو پیسے لگاتے ہیں تمیز کی بھی ٹریننگ دیں پیس دیں ان کو یہ چاہیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گی انور صاحب کو جو سہ انور ہے اور وہ ڈرائیور آپ کے سب کے آگے اپنے پوری اپنے فین فالور کے آگے اپنے سب بھائی بہن کے آگے سب سے کہوں گی آواز اٹھائیں کہ ان کو موت دل کیا جائے خدا کے لوگ نے موت دل کیا جائے اگر وہ مجھے آئی جی انصاف دلواتا ہے میری بہن نے لندن سے کمپلین بیجی آئی جی کو اب اس پر کاروائی نہیں ہوئی تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی جب تک انور اور ڈرائیور کو جس نے یہ کیا اس نے گندی زبان بھی اس نے اتنی گندی زبان میری بہن کو بولی ہے کہ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ ہمارے انوائٹ پر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود تھیں پی ٹی آئی کی ایکس پریزیڈنٹ مری سے ملکہ ایک اوسار مری سٹی سے بردہ خان ایکس پریزیڈنٹ رہی ہے اور کیا رودات کہانی ان کے اوپر اپنی آبی تھی انہوں نے ہمارے سٹوڈیو میں بیان کی راول پنڈی پولیس سادکاباد کے ایس اچو ودیگر پولیس اہل قرآن نے ان کے ساتھ معاملات کی ان کی فیملی کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے یہ سارے معاملات بیان کیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اس کاوش کے بعد جو افسران بالا ہیں سینئر افسران جو پنجاب کے سیکٹری انٹیڈیر ہیں وہ اس پر کیا نوٹس لیتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے ویس بان طیب گودر کو اجازت دیں جیے اللہ نکھے بان